اسلام علیکم کیا حال چالیں آپ سب کے اللہ تعالی سے دعا گو ہوں کہ جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں آج جو آپ کے لئے میں ریسپیز لے کے آئی ہوں وہ آپ کی ٹینشن دور پر دیں گی کہ بچے کیا کھائیں بچے کوٹی فن میں کیا بنائیں تو پورے ویک کی لنچ باکس کی ریسپیز آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور یہ اتنے مزیددار سوپر ایزی ریسپیز ہوں گی یہ جنہیں بنانا بھی بہت آسان ہے اور بچوں کی یہ فیوریٹ اور بچے بہت شوق سے کھائیں گے یہ میں نے ہاف پک ب جو ہے میں نے کون لی لی ہیں wysچ معلوم ہے اور اس میں میں نے پنیر ڈال دیئے ہے اس کے میں نے چھوٹے کیوپس میں میں نے اس کو سلائس کر لی تھے پنیر کے ون ٹیبل سپون میں نے اس میں میونیس ڈال دی ہے اور تھوڑی سی میں نے اس میں کالی مسٹ ڈال دی اور بلکل تھوڑا سس میں نمک کیا ہے کیونکہ میونیس میں پہلے سے نمک ایڈ ہوتا ہے بچوں کو بہت پسند آئے کے دو میں نے سلائس لے لیا اس میں میں نے کیچپ لگا دی ہے اگر آپ کی بچوں کوئی اور فیوریٹ ساوس ہو تو آپ لگا سکتے ہیں کیچپ کے ساتھ یہ سینوچز بہت مزی کے لگتے ہیں اور اس میں میں نے یہ جو کون اور یہ میاؤنیز بنایا تھے میں نے اس میں لگا دی ہے اب میں نے ایک پین کے اندر ون ٹیوری سون بٹر ڈال دیا ہے بٹر سے اس کا فلیور بہت اچھا آتا ہے یا آپ دیسی گھی لگا سکتے ہیں کیونکہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ بچوں کو ہم بہت ہیلڈی فوڈ دیں اور بٹر اور دیسی گھی کے ساتھ تھوڑا سا زائقے میں فرق آ جاتا ہے تو بہت مزے کے سینوچز بنتے ہیں اس کو میں نے گریل پین کے اوپر اچھی تحقیق سے سیکھ لیا تھا دونوں طرف سے اور اس دیکھے سے میں نے اس کے دو سلائس کر لیا تھے اور یہ دیکھیں کتنے مزے کا سینوچ بنا تھا دیکھیں کتنا لذیذ لگ رہے ہیں اور بچوں کو اگر آپ ایسے سینوچز بنا کے دیں گے تو وہ لازمی کھائیں گے اور یہ بہت ہیلڈی سینوچز ہوتے ہیں اچھے یہ چھوٹی سائز کا میں نے کیلہ رکھ دیا ہے یہاں پہ آپ بھی کہیں گے کہ یہ اتنے چھوٹے سائز کا کیلہ کہاں سے دھونے ہیں جیسے کوئت میں جو ہے انڈیا کے کیلے ہوتے ہیں تو بہت چھوٹے سائز کے ہوتے ہیں تو میں نے اس کو یوں ہی ڈال دیا ہے آپ جو ہے ویسے بھی کوئی بھی فروٹ جو آپ کے پاس ہو آپ بچوں کو دے سکتے ہیں ساتھ میں نے یہ کوکمبر کو سٹک میں لگا دیا تھا تاکہ تھوڑے سا بچوں کو دیکھ کے ٹریک لگے ٹریکٹیپ لگتی ہیں ایسے چیزیں تو وہ شوق سے کھاتے ہیں دوسری ریسپی بھی بہت ہیلڈی اور بہت مزیدار ہیں یہ سویٹ پوٹیٹو ہیں شکرکندی ہیں اس کو میں نے اچھی طریقے سے بوائل کر لیا ہے اور میں نے اس کے چھلکے اتار لیا ہے اب ایک بڑے بول لے لیا ہے اور میں نے اس کو اچھی طریقے سے گریٹ کر لیا ہے بہت مزیدار اس کے کباب بنتے ہیں آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا اب اس میں میں نے ون ٹی سپون نمک ڈال دیا ہے ون ٹی سپون کالی میسٹ ایڈ کر دیا ہے چلی فلیکس ڈال دیا ہے ون ٹی سپون اور اس میں میں نے دھنیا ڈال دیا ہے ون ٹی بل اسپون لیمن ڈال دیا ہے اور ٹو ٹی بل اسپون اگر آپ کو زیادہ چپٹی پاہٹ سی لگے تو آپ اس میں 1 ٹیبل سپون کونکولر اور ایٹ کر سکتے ہیں ہاتھ کے اوپر اس طریقے سب ہلکا سا آئل ڈالیں اور آپ اس طریقے سے اس کے کباب کے اس کو شیپ دے دیں آپ چاہے اس کو گول کباب یا لمبے کباب جو بھی آپ کے بچوں کو پسند ہو آپ اس کو شیپ دے سکتے ہیں بہت بہت سانی یہ کباب کی شیپ اس میں آ جاتی ہے اس کے چھوٹے چھوٹے سے کباب تیار کر لیں اور میں نے یہ کباب کے ان کو شکل دیتی ہے میں نے بہت کھوٹے چھوٹے سائز کے کباب بنایا ہے اگر آپ بڑے سائز کے کباب بنا کے بچوں کو ٹیفن میں دے دیں گے تو بچوں کا دیکھ کے دل بھر جاتا ہے تو کوشش کریں کہ ٹیفن کے اندر جو بھی لنچ باکس کے اندر آپ چیز دیں وہ پہلے دیکھنے میں اتنی اچھے لگے کہ بچے کا خود دیل چاہے کہ وہ کھائیں اور پھر بس میں نے اس کو فرائی کر لیا ہے کیونکہ جو سویٹ پٹیٹو ہوتی ہے پہلے سے اچھی طریقے سے ہم نے اس کو بوائل کر لیا ہوتا ہے تو بس آپ نے اس کو کلر دینا ہوتا ہے اور یہ دیکھیں چھوٹے چھوٹے سائز میں میں نے آپ کو بولا تھا کہ اس کے کباب بنائیں تاکہ ہم ٹیفن میں بہت سانی اس کو رکھ سکیں اور یہ میں نے چھوٹے سائز کے چار کباب اس میں رکھ دی ہیں یہ ون ٹیبل سپون میرے پاس بوائل کون ہے اس میں بلکل تھوڑی سی ہلکی سی نمک اور ہلکی سی بلکل کالی میس ڈال کے اس کے اندر میں نے ایپل ڈال دیا ہے اس کو مکس کر کے کیوبز کی شکل میں نے ایپل کار دیا ہے اور یہ ہمارا مزددار دوسرا لنچ باکس بھی تیار ہے اور اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگ رہی ہیں تو پلیز لائک شیئر اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں کوشش کر رہا کریں کہ جو بھی ناشتہ دیں اس میں ایک بھی لازمی ہو ایک دن آپ بچوں کو ایک دیں ایک دن آپ میٹ دیں ہر چیز بچوں کو ضرور ناشتے میں دینے چاہیے یہ میں نے ایک عدد انڈا لے لیا ہے ون ٹی سپون میں نے اس پر چینی ڈال دی ہے ون ٹی سپون میں نے اس میں نٹ سیٹ کر دیئے تھے اس طرح بادام جو آپ کی پسند کی ہو فیو ڈروپس میں نے اس کے اندر وینیلہ ایسس ڈال کے ٹری سلائس لے لیا تھے اس کے کورنر کارٹ کے میں نے اچھی طریقے سے یہ جو انڈے کا بیٹر تھا اس کو میں نے لگا دیا ہے اور یہ جس طریقے سے میں لگا رہی ہوں آپ اسی طریقے سے اس کو لگائیے گا تو اس کی شیپ بہت اچھی آتی ہے بہت مزیدار لگتا ہے بچوں کو دیکھنے میں تو آپ اس طریقے سے بنائیے گا اور بہت جلدی بن جاتے ہیں یہ بریک پاسٹ اور بہت مزیدار بنتے ہیں آپ ٹرائے ضرور کیجئے گا میں نے اس میں دودھ کی بھی ایٹ کی تھی شاید میں بتانا بھول گئی ہوں اب اچھی طریقے سے ہم نے اس کو مکس کر لیا جو بھی انڈے کا بیٹر ہم نے لگا دیا ہے ون ٹیبل سون بٹر تھا اور اس کے اندر میں نے اس سلائس سیکھ لیا ہے چمچے کی مدد سے آپ اس کو پریس کر لیں اور اس طریقے سے آپ دیکھیں چاروں کورنر جو ہیں اس کو اچھی طریقے سے سیکھ لیں اور یہ دیکھیں کتنا مزیدار لگ رہا اور جس کے پر نٹس لگایا تھا اور یہ کھاتے ہوئے اتنا لذیذ لگتا ہے کہ لگتا ہے اس سے آپ پتہ نہیں کونسا مزیدار قسم کا میٹھا بنا رہے ہیں اور میٹھا کھا رہے ہیں اور یہ میں نے تھوڑے سے جو ہے پاپر فرائی کر لیتے ہیں یہ ہر کسی کے گھر میں ہوتے ہیں چپس دینے اچھا چپس وغیرہ سے اچھا آپ اس طریقے کہ اگر آپ کی گھر میں پاپر وغیرہ ہوں میرے بچوں کو تو بہت پسند ہے تو میں ان کو لازمی ٹیفن میں کبھی کبھی یہ بھی ضرور دے دیتی ہوں تو اگر آپ میں میٹھا دیا ہے ان کو آج ٹیفن میں تو کوشش کریں کہ تھوڑا ساسات نمکین بھی ہو اور یہ جو میں نے بنائے تھے فرینٹوس اس کو میں نے چار پیسز میں کٹ لیا آپ چاہیں تو دو پیسز میں بھی کٹ سکتے ہیں اور بات کوئی آجاتی ہے کہ بچوں کو جتنا اچھے طریقے سے آپ سرب کریں گے کیونکہ انہیں دیکھتی اچھے لگے تو وہ اتنے شوق سے کھائیں گے اور یہ دیکھیں مزیدار یمی ہمارا جو ہے ایک اور لچ باکس تیار ہو گیا ہے reетсяlungiں آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہے ہوں ایک ہوں وہ آپ کو چیکن پیٹی جاؤ معلومتا ہے اما یا آپ کے پاس چیکن پیٹی کٹ سکتے ہیں میں اس کا چیکن پیٹی کر یوز کر رہی ہوں اور میں نے اس طریقے سے اس کو کیوبز کی شیپ میں کار دیا ہے کیونکہ جو ریسیپی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اس میں یہ شیپ بہت اچھی لگے گی اس طریقے سے آپ کیوبز کی شیپ میں کار لیں آپ کے پاس نگٹس کو آپ نگٹس بھی لے سکتے ہیں ایک پین میں میں نے 2 ٹیبری سپون جو ہے اوائل ڈال دیا ہے اور اس کے اندر میں نے یہ چیکن پیٹی ڈال دیا ہے اور اسے دو سے تین میرے تک میں نے فرائی کیا تاکہ وہ اچھی طریقے سے پک جائے اس کے پر کلر آ گیا ہے اس میں چار سے پانچ میں نے کاجو ڈال دی ہیں اور بلیک کشمش ڈال دی ہیں ایک سے دو میٹ میں نے اس کو فرائی کیا ہے اور اس کے اندر میں نے بوائل جو ہے مطر ڈال دی ہیں اور گریٹ کی ہوئی گاجر تھی وہ میں نے اس میں ایٹ کر دیا آپ چاہیں تو گاجر کو کیوبز میں بھی ڈال سکتے ہیں اور یہ بوائل کون ہے یہ میں نے اس میں ڈال دی ہے اس کو اچھی طریقے سے میں نے مکس کر دیا کالی مرش ڈالی ہے جب یہ ویجیٹیبل سوفٹ ہو گئی تو آخر میں شمرہ مرش ڈالی ہے یہ سب ویجیٹیبل سٹو ٹیبل سپون ہے اور اچھی سی مکس کرنے کے پاس میں اس میں تیار بوائر رائس ڈال دیں اگر آپ کے پاس بچے میں بوائر رائس ہوں تو آپ اس میں ڈال دیں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ٹائم کی سیپ ہو تو آپ رات کو بوائر کر کے یہ رائس رکھ سکتے ہیں اور بس آپ اس کو صبح ایڈ کر دینا ہے اور یہ ہمارے مزیدار جو ہے رائس تیار ہیں بھرپور ہیلڈی اور بہت مزیدار بہت ڈیلیشیس یہ میں نے دو سٹوبری رکھ دی ہے اور کوئی بھی ایک میں نے چوکلیٹ رکھ دی ہے جو بھی آپ کے پاس چوکلیٹ ہو آپ اس میں رکھیں ساتھ میں نے سپون اس کے رکھ دیا ہے اور یہ ہمارا ایک اور بہت مزیدار لنچ باکس تیار ہے ساری وہی چیزیں ہیں جو آپ کے گھر میں ایویلیبل ہوتی ہیں بس تھوڑی سی ورائیٹی ہوتی ہے چینج کر کے بچوں کو دیں تو بچے بہت شوق سے کھاتے ہیں اور یہ میں نے ایک بوائر لالو لے لیا ہے اس کو میں نے اچھی طریقے سے گریٹ کر لیا اس میں میں نے تھوڑی سی نمک ڈالی ہے مرچ ڈالی ہے نمک میچ آپ نے ٹیسٹ کے مطابع جتنا آپ کا بچہ کھاتا ہو آپ ڈالیں میں نے چارک پسالے میں اس میں ڈال دیا ہے چلی ف abbiamoski ٹھچھا طریقے سے much segundo میں نے ایک کب را کس ہمانے اٹا لے لیا ہے میں نے ایک چ instرپ جائےے صرف لیا ہے کیجب عرب کا ایک مغرب میں بصورت کینے میں نے ایک داد pong ٹیپ کے wishing Literature میں اینے میں ایک م μας نمک ڈالیا ہے اور مرمت slight جائے کی الفئرن�로 میں نے ایک بیات نمک کو سوڑی پونی دیا ہے یہ آپ کو اتنا ٹھیک بیٹر چاہیے نہ بہت زیادہ پتلا نہ بہت زیادہ گاڑا پین کے اندر میں نے ہلکا سا بس آئل ڈالا ہے اس سے بریشنگ کی ہے اور پھر میں نے یہ جو بیٹر آلو کا تیار کیا تھا یہ ڈال دیا میں نے اس پر یہ بھی بہت مزیدار اور بہت جھرپٹ تیار ہوتا ہے لنچ باکس کیونکہ آج کل جو بچے ہیں ناشتہ بہت مشکل سے کرتے ہیں اور کچھ بچے تو بلکل ہی ناشتہ کر کے نہیں جاتے تو جب وہ سکول میں اتنی زیادہ سٹیڈی کرتے ہیں محنت کرتے ہیں تو بلکل انرڈی لیول ان کا لو ہو چکا ہوتا ہے تو کوشش کریں کہ اپنے ٹیفن میں بچوں کی ٹیفن میں جو بھی آپ لنچ دیں وہ اتنا مزیدار ہو اور اتنا ہیلڈی ہو کہ بچے بھرپور اور اچھی طریقے سے پیٹ بھر کے ٹیفن باکس اس میں لنچ ہوئے اس کو کھائیں اور یہ دیکھیں کتنا مزیدار ہمارا زبدست سا آلو کا پناٹا تیار ہو گیا ہے نہ آپ کو آٹا گھننا پڑ رہا ہے نہ زیادہ محنت اور نہ یہ بہت زیادہ ہیوی ہے فیو ڈروپس آل کے ساتھ یہ تیار ہو گیا ہے اور میں نے اس کو اس طریقے سے جو ہے کٹنگ کر لیا تھا آپ چاہیں تو اس کو رول بنا کے بھی دے سکتے ہیں میں نے اس کو چار سلائس بھی کر لیا تھا تاکہ بچے کو کھانے میں اور زیادہ ایزی لگے اور ساتھ میں نے ایک سلائس پنیر کا رکھ دیا ہے اور کچھ میں نے اس میں کوکیز رکھ دیے اور یہ ہمارے مزیدار جو ہے لنچ باکس تیار ہے نیکسٹ کے ریسی بھی ہے میں نے تھوڑا سا پیاس لے لیا ہے 2 ٹیبل سپون کے قریب میں نے پیاس لے لیا ہے اور 2 ٹیبل سپون کے پیاس لیا ہے اور ہلکا سا اس کا کلر چینج ہویا ہے میں نے اس میں ٹومیٹو پیسٹ ڈال دیا ہے اور ایک چھوٹا ٹیماتر میں نے ڈال کے ہلکی سا اس میں نمک کالے مرچ اور ایڈ کر دیئے اور تھوڑی سی میں ایڈ کر کے اس کو مکس کر لیا ہے آپ چاہیں تو یہ ریسیپی رات کو بھی بنا کر رکھ سکتے ہیں اور صبح جو ہے بچوں کو بس گرم کر کے دے سکتے ہیں یہ میں نے جو ہے دو تیار کر کے پہلے سے رکھ لی تھی اور اس طریقے ساتھ چھوٹی سائز کے جو ہے بند تیار کر سکتے ہیں جو بچوں کو ٹیفن میں دے سکتے ہیں بہت آسانی لگتی ہے اس طریقے سے جو میں نے یہ مسالہ تیار کیا تھا وہ میں نے اس میں ڈال دیا چھوٹی چھوٹے سائز کے اس کے میں نے بند تیار کر لی ہے یہ جو بند ہیں آپ رات کو پورا تیار کر کے رکھ سکتے ہیں بیک کر کے سب تیار کر کے رکھ سکتے ہیں بس صبح آپ نے اس کو گرم کرنا ہے اور بچوں کے جو ہے لنچ باکس میں ڈال دینا ہے تو دیکھیں بچے کتنے شوق سے کھاتے ہیں اوپر میں نے اس میں تل ڈال دیا تھے اور میں نے اس میں بلیک سیرس ڈال کے اس کو بیک کر لیا تھا اور سائٹ میں میں نے اس کے تھوڑے سے نٹس ڈال دی ہیں اور یہ مزیدار ہمارے بیک پس یار ہے اگر آپ کو میری ریسپیز میری ولوگ اچھے لگتے ہیں تو میری چینل کو لائک شئر سبسکرائب کیجئے گا اللہ حافظ